السلام علیکم ویورز میں ہوں آلیا اور آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ویلکم کہتی ہوں ویٹمین سی کیا ہے کن کھڑاکوں میں پایا جاتا ہے اور میڈیکل سٹور سے ملنے والی وائٹمین سی کی ٹیپلٹ جو کہ سیکون کے نام سے آویبل ہیں جو ہر دوسر شخص استعمال کر رہا ہے اس کے کیا فوائد اور کیا نقصانات ہیں اور کن بیماریوں کے لیے سے استعمال کیا جاتا ہے تمام سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دوں گی ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میں اس کو یوز کر چکی ہوں یعنی دو بوٹلز یوز کرنے کے بعد میں اس کا ایکسپرینس آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو آپ نے میری ویڈیو کو ضرور شیئر کرنا ہے کیونکہ یہ جو ہے پرسنل میں نے یوز کی ہیں دین آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وائٹمین سی ہیلڈی باڈی کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتا ہے یہ جن خوراکوں میں پائے جاتا ہے ان میں امرود، مالٹا، لیمو، سٹرابری، ٹیمارٹر، شملہ مرچ، آلو، اناناس، پپیتہ، چکوترہ اور آم شامل ہیں ویٹیمن سی ہماری باڈی کی خوبصورتی کو اُبھارنے کے لیے ایک ایمپورٹنٹ سورس ہے کیونکہ ہماری سکن ویٹیمن سی اور اومیگا تری سے بنی ہوتی ہے وائٹمین سی ہماری باڈی میں مجود پانی اور خون کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہماری سکن ناخون اور بال کی بہتری نشونما ہوتی ہے اس کے علاوہ ویٹیمن سی ہماری سکن میں موجود آئرن کو بھی جذب کرتا ہے آئرن کی کمی سے خون کی کمی تھکاوٹ اور کمزوری ہونے لگتی ہے ویٹیمن سی کی وجہ سے رنکلز اور ڈرائے سکن سے بھی بس سکتے ہیں مسوروں سے نکلنے والے خون کو روکتی ہے وائٹمین سی سکن کو بیوٹیفل بناتا ہے اور سیکون ٹیبلٹ سکن کو وائٹ کرتی ہے وائٹمین سی باڈی کے ٹیشیوز کی مرمت کرتی ہے کولیجن کی پرڈکشن کو بڑھاتی ہے زخموں کو بھرنے میں مدد کرتی ہے دانتوں اور ہڈیوں کو مضبوط بناتی ہے اس کے علاوہ اسے رنگ کو گورا کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اب بات کر لیتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکس کی تو وہ یہ ہے کہ ہماری باڈی کو دیلی نائنٹی سکس ایم جی ویٹیمن سی ریکوائر ہوتی ہے اگر آپ 200 ایم جی سے اباف وائٹمین سی لیتے ہیں تو آپ کو سائیڈ ایفیکس جو ہو سکتے ہیں وہ مین سائیڈ ایفیکس یہ ہیں کہ آپ کو ڈائریا ہو سکتا ہے آپ کو وومیٹنگ ہو سکتی ہے یعنی آپ کو الٹیاں لگ سکتی ہے آپ کو کونسٹیپیشن ہو سکتی ہے یعنی آپ کو کبز ہو سکتی ہے آپ کا جو سٹمک ہے وہ اپسٹ ہو سکتا ہے اگر اس کے ایمار پی کی بات کی جائے تو 126 روپیز کی آپ کو یہ کسی بھی فارمیسی سے مل جاتی ہے استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی ایک گولی روزانہ کھائیں اور اس کو کھانے کے بعد استعمال کرنا ہے یہ بہت زیادہ کھٹی ہوتی ہیں کیونکہ یہ لیمن اور اورنج سے بنی ہوتی ہیں اور ان کو چیو کر کے کھانا ہوتا ہے تو زیادہ بہتر ہے اکثر جو گرز ہیں ان کے زبان کو بھی لگتی ہے بہت زیادہ تو ان کو یہ بہت کھٹی ہونے کی وجہ سے زبان کو لگ جاتی ہے تو اس صورت میں آپ اس کو جو ہے تھوڑا سا کرش کر لیں اور پانی میں ملا کر آپ اس کو یوز کر سکتی ہیں ڈیلی ون ٹیبلی سے زیادہ بلکل بھی مت کھائیں تو آپ کو کوئی بھی سائیڈ ایفیکس نہیں ہوگا آپ کی باڈی میں جو ڈیفیشینسی ہو گئی ہے وائٹامین سی کی اس کو پورا کرتی ہیں یہ 500 ایم جی میں ہوتی ہیں اور اورنج اور لیمن دونوں میں ہی مکس فلیور ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس میں وائٹامین سی بہت زیادہ ہوتا ہے اگر آپ یہ نہیں کھا سکتے ہیں تو آج کل چکوترہ آ رہا ہے تو اس کی ایک ڈرنک میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو بہت امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے اللہ حافظ